حکومت کے استعمال کردہ طریقوں اور پالیسیز میں سے ایک پالیسی ایسی ہے اگر حکومت اسے جاری کرتی ہے اور یہ ایسا پروگرام ہوتا ہے جو میڈیا، پالیسی سادہداروں، ٹیکس پیئرز اور ٹیکس ایویڈرز، انڈیویجولز، کامپنیز، خرض ہر ایک کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے اس طرح کی سکیم یا تو سب کے لیے ہو سکتی ہیں یا ٹیکس دہنگان یا ٹیکس کے کچھ گروپس تک محدود ہو سکتی ہے جن میں ٹیکس پیئرز اور نان ٹیکس پیئرز دونوں شامل ہو سکتے ہیں اور ان سکیمز کے تحت عام طور پر فیسیلٹی لینے والوں کے خلاف کسی بھی قسم کی قانونی کاروائی نہیں کی جاتی معاشرتی نکت نظر سے بھی کچھ بنیادی فوائد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نقصان بھی ہے کچھ معاشی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس سکیم سے شارٹرم کلیل مدد میں رقم جمع کرنے میں مدد ملتی ہے تاہم کچھ ماہر معاشیات یہ کہتے ہیں کہ یہ سکیمیں ٹیکس کمپلائنس میں کم شروع کا باعث بنتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیڈیز اور جنٹلمن میں ہوں آمیر نئی محمد اور بہتریننگ اور تریننگز آج ہم اس ویڈیو میں ٹیکس ایمنیسی سکیم کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹیکس معافی کا کیا مطلب ہے ٹیکس ایمنیسی کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے ٹیکس ایمنیسی سکیم کی کتنی اقسام ہو سکتی ہیں ٹیکس ایمنیسی کا کیا مقصد ہوتا ہے اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں گورنمنٹ ٹیکس ایمنیسی کیوں جاری کرتی ہے اور حکومت کو کب ٹیکس ایمنیسی سکیم دینی چاہیے کون سے افراد اس کے بینیفیچریز ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹیکس ایمنیسی سکین عام طور پر ملکی معیشت کو کیسے افیکٹ کرتی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ واج کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ اس چینل پر نہیں ہوئیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگر یہ پوری دنیا کی بہت ساری اکانویز صرف اور صرف ٹیکسز پر ریلائی نہیں کرتی لیکن پھر بھی ٹیکسز کسی بھی سٹیٹ میں ریوینیو کا ایک بہت پڑا ذریعہ ہوتے ہیں اور ٹیکسز کسی بھی ملک کی اکانوی میں ریڈ کی ہڈی کی ایسیت رکھتے ہیں ٹیکسز آر ڈی موسٹ ڈومیننٹ فیکٹر انہ سٹیٹ ریوینیو لہٰذا حکومتیں مختلف طریقوں سے ٹیکسوں کے ذریعے ریاست کی آندری میں اضافہ کرتی ہیں اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکس کلیکشن کے لیے مختلف لاز اور رولز کیوں بنا جاتے ہیں ٹیکس کلیکشن کے مختلف طریقے گورنمنٹ کیوں استعمال کرتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے افراد بہت اچھے طریقے سے اپنا ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا ٹیکس صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ ہر شہری ٹیکس دہندہ ہو یا وہ خود کو ٹیکس دہندہ کے طور پر ریجسٹر کرنے پر راضی ہو اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ریجسٹر ٹیکس پیئر نافذ شدہ پالیسیوں کے مطابق اپنی ٹیکس کی ادائیگی درست کر رہا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شہری پوری طرح ٹیکس کمانین سے واقفی نہ ہو لہٰذا حکومت ٹیکس کلیکشن کے لیے مختلف میتھڈز لاز پالیسیز رولز اینڈ ریگولیشن جاری کرتی رہتی ہے تاکہ ریاست کی آمدنی کو بڑھایا جا سکے حکومت کے استعمال کردہ طریقوں اور پالیسیز میں سے ایک پالیسی ایسی ہے اگر حکومت اسے جاری کرتی ہے تو ٹیکس محصولات میں اضافہ ہو سکتا ہے اس پالیسی کو ٹیکس ایمنسٹری کا نام دیا جاتا ہے دنیا کی پہلی داکومنٹڈ ٹیکس ایمنسٹری جس کا آغاز دو ہزار سال قبل ہوا تھا مصر میں روزیٹ سٹون دو سو قبل مسیح پر پایا جا سکتا ہے یہ ٹیکس ایویڈرز کو جیل سے رہائی کے لیے فرام کی گئی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک میں ایمنسٹری پرگراموں کی مقبولیت بڑھتی گئی ہر بار ٹیکس مافی کا ایک بہت ہی کامیاب اور نیا پرگرام پیش کیا جاتا ہے اور یہ ایسا پرگرام ہوتا ہے جو میڈیا پالیسی سادہ داروں ٹیکس پیئرز اور ٹیکس ایویڈرز انڈیویجولز کامپنیز خرز ہر ایک کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے بہت سارے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک ٹیکس ایمنسٹری پالیسی لاغو کرتے ہیں اگرچہ بہت سارے ممالک میں مین سورس آف ریوینیو صرف اور صرف ٹیکسز نہیں ہیں جیسے عرب ممالک میں مین سورس آف ریوینیو آئل سے حاصل ہوتا ہے اور کچھ یورپی ممالک کا بہت سارے ممالک میں حکومت نے جو ٹیکس ریوینیو وصول کیا ہوتا ہے وہ گورمنٹ لائیبیلٹیز کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا جو حکومت نے اندرونے ملک اور بیرونے ملک ادائیاں کرنی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی بھی عوامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ٹیکسزوں سے حاصل ہونے والی عامدنی بھی حکومت کے منصوبوں کے مطابق پوری نہیں ہو رہی ہوتی معاشی بدحالی معاشی عدم استقام کے دوران یہ مسئلہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ حکومت کو ٹیکس محصولات کو کم کرنا پڑتا ہے اور اخراجات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہوتا ہے ملک میں کرنٹ ایسٹس کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایمرجنسی کی صورت میں بہت ساری حکومتیں عارضی طور پر اپنے شہریوں کو ٹیکس ایمنیسٹی سکیمز متعارف کرواتی ہیں تاکہ جلد از جلد معامی مالیاتی داروں سے کرز نہ لینا پڑے لیکن اگر یہ ڈیفیجٹ برقرار رہے تو کرز لینا پڑ جاتا ہے ٹیکس ایمنیسٹی پروگرام ایک ایسی محصر پالیسی ہے جو شارٹرم اور میڈیم ٹرم بینیفیٹس مختصر اور درمیانی مدد کے فوائد پیدا کرتی ہے شارٹرم پیریڈ میں محصول کا ایک اضافی ذریعہ بن جاتا ہے ٹیکس ایمنیسٹی کے ذریعے جمع کی جانے والی مجموعی آمدنی حدہ شہدہ ٹیکس وصولی کے چند فیصد پوائنٹس تک برابر کم و بیش ہو سکتی ہے اور کچھ معاملات میں جیسے ریسیشن اور فنانشل کرائیسل کے دوران اضافی آمدن کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے جب محصولات دباؤ میں ہوں اور اخراجات تیزی سے بڑھ رہے ہوں تو اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور میڈیم ٹرم پیریڈ درمیانی مدت میں ٹیکس معافی کے ایک کامیاب پروگرام سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ٹیکس کی بنیاد میں اضافہ کرے اور فیوچر ریوی نیو کلیکشن آئندہ محصولات کی وصولی ہو اور ٹیکس ایویڈرز کو ٹیکس کے نیٹ میں لائے جائے دوسری الفاظ میں ٹیکس معافی سے ٹیکس کی کمپلائنس میں بیدری کی توقع ہوتی ہے ٹیکس کی پیداوار میں فوری اضافے کے لیے اور اس کے موجودہ ٹیکس ٹرکچر کو تبدیل کیے بغیر یعنی اس کے ٹیکس کی شرح ٹیکس ریٹس اور بنیاد کو تبدیل کیے بغیر ٹیکس معافی پروگرام ایک محصر پالیسی اقدام ہے اب ہم ٹیکس ایمونسٹی کو ڈیفائن کریں گے What is ٹیکس ایمونسٹی سکیم ٹیکس ایمونسٹی ایک شارٹ ٹرم پالیسی اور عرضی سکیم ہوتی ہے ٹیکس ایمونسٹی یا ٹیکس معافی گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایسی لیمیٹڈ ٹائم اپرچونٹی ہے یا ایک ایسا محدود وقت کے لیے موقع ہے جو کہ سیٹن گروپس آف ٹیکس پیئرز کے لیے فرام کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی آمدنی اور اساس اجاد کو ڈیکلیئر کر کے ٹیکس کی ایک معمولی رقم یا ٹیکس کی ایک مقرر رقم ڈیفائن اماؤنٹ آف ٹیکس وغیرہ ادا کر کے اپنے گزشتہ اور موجودہ ٹیکس واجبات کو ختم کریں یعنی ان کی ٹیکس لائیبلیٹی کو رائٹ آف کیا جا سکے ٹیکس ایمونسٹی دراصل گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس پیئر کے لیے ایک کوشش ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلین کریں اس امید کے ساتھ کہ وہ اپنے واجب الادار ٹیکس کم ٹیکس ریٹس پر جرمانوں کی معافی سمیت ادا کریں اور مستقبل میں اپنے ٹیکس ادا کرتے رہیں گے حکومت اس سکیم کے تحت اپنے شہریوں کی حسرہ اوضائی کرتی ہے کہ اس سکیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے انکم اور اساساجات کو ڈیکلیرڈ کرتے ہوئے اپنے گزشتہ واجب الادار ٹیکس کو کنسیشنل ریٹ پر ادا کر کے اپنی آمدنی اور اساساجات کو لیگلائز کریں اور فارمل اور ڈاکومنٹڈ ایکانومی کا حصہ بنیں اس طرح کی سکیم عام طور پر غیر معمولی ایکسیپشنل اور محدود مدد کے لیے پیش کی جاتی ہیں یہ ٹیکس ایمنیسی سکیم یا تو سب کے لیے ہو سکتی ہیں یا ٹیکس دہنگان یا ٹیکس کے کچھ گروپس تک محدود ہو سکتی ہے جن میں ٹیکس دہنگان اور ٹیکس نادہنگان ٹیکس پیئرز اور نان ٹیکس پیئرز دونوں شامل ہو سکتے ہیں اور ان سکیم کے تحت عام طور پر فیسلٹی لینے والوں کے خلاف کسی بھی قسم کی قانونی کاروائی سیول اور کرمدل پرسیڈنگز نہیں کی جاتی لیکن اگر ایسے افراد جن پر ٹیکس ایمنیسی سکیم لاغو ہوتی ہیں اور وہ آویل نہیں کرتے تو ٹیکس ایتھارٹیز قانونی کاروائی کر سکتی ہیں مختلف ایکانومیسٹس اور ٹیکس ایکسپرٹس نے ٹیکس ایمنیسی کی جو ڈیفینیشن کی ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں ٹیکس ایمنیسی دیفنید بیر کاثرین ٹیکس ایمنیسی حیست و تقبیرات کے لیے کامی ساشت کرمچند اور ریز باریدیار جسی ودیدیر من لگا پرابیشش کرسکتا ایرک لی بارجن س thoہم مجانسی این این ایرک لی بارجن ایرک لی بمستانسی این ایرک لبارجن ایرک لی بیویتی ایرک لی بیشتی ایسے افراد جن پر ٹیکس ایمنسٹری سکیمز لاغو ہوتی ہیں اور وہ اویل نہیں کرتے تو ٹیکس ایمنسٹریز قانونی کروائی کر سکتی ہیں حکومت کی طرف سے جاری کردہ ٹیکس ایمنسٹریز کو باقیدہ ایک قانونی حصیت حاصل ہوتی ہے اور کسی آمدن اور جہداد کو کوئی شخص یا کوئی کمپنی کب تک چھپائیں گے اس کی لیگل اور فانانشل حصیت کو کبھی نہ کبھی تو ظاہر کرنا ہی پڑتا ہے لہٰذا شہری قانون سے چھپنے کی بجائے اس سکیمز سے فائدہ اٹھائیں تاہم ان پالیسیز کی وجہ سے بہت سارے افراد فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ حکومت کی جاری کردہ پالیسیز پر ٹیکس پیئر مکمل طور پر عمل کر رہا ہو یا مکمل اعتماد کا اظہار کر رہا ہو ایسا لگتا ہے کہ ٹیکس پیئر اور حکومت کے درمیان ایک مقابلے کی قیفیت رہتی ہے ایک طرف ٹیکس دینگان ٹیکس سے بچنے اور ٹیکس کی شرح کم سے کم ہونے کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف حکومت ٹیکس کی رقم کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اسی کشم کش میں حکومت ٹیکس ایمونسٹی کی پالیسی کا انتخاب کرتی ہے اب ایک نظر ٹیکس ایمونسٹی کی اقسام پر ٹیکس ایمونسٹی کی اقسام عام طور پر ٹیکس ایمونسٹی کی اقسام کے لحاظ سے پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر فرق پا جاتا ہے بنیادی طور پر دو اقسام ہیں اور پوری دنیا میں بھی ٹیکس ایمونسٹی کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے کچھ ایسی سکیمیں ہیں جن میں حکومت ٹیکس ڈوجرز کو فنانشل ریلیف دیتی ہے اسی طرح کی سکیموں کے تحت حکومت ٹیکس چورک کے نتیجے میں بننے والی فنانشل پنلٹیز کے تمام یا کچھ حصے کو ماف کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اس کے علاوہ تمام سیول اور کرمینل پنلٹیز کو بھی ماف کر دی جاتا ہے کچھ معاملات میں فنانشل ریلیف کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ حکومت ٹیکس دہنگان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ ایک لانگ ٹرم پیڈیٹ کے دوران آسان قسطوں میں ٹیکس کی پوری رقم واپس کر دیں لہٰذا اس سے انویسٹر سرمایہ کاروں کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بقایہ ٹیکس کی رقم یا انپیڈ ٹیکس پر بھی منافع حاصل کر سکتے ہیں لیکن ایسے معاملات میں کوئی قانونی استثناء کوئی بھی لیگل ریلیف فرام نہیں کیا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر آمنان کرمینل ایکٹیوٹیز یا دیگر غیر قانونی ذرائع کے ذریعے سے ٹیکس بل انکم حاصل ہوتی ہے تو حکومت ٹیکس دہنگان کے خلاف قانونی کروائی کر سکتی ہے دوسری طرف ٹیکس معافی کی کچھ ایسی سکیمز بھی ہیں جو قانونی معافی یا لیگل ریلیف بھی فرام کرتی ہیں یہ سکی میں بنیادی طور پر اس بات کی یقین دہانی کراتی ہیں کہ حکومت ٹیکس بل انکم کے ذرائع نہیں پوچھے گی اور حکومت ٹیکس وصول کرنے کے بعد ٹیکس دہنگان کے خلاف کسی بھی قسم کی تحقیقات یا معلومات فرام نہیں کرے گی کچھ اکانومسٹ اور ٹیکس ایکسپرٹس ایمونسٹی سکیمز کی اور بھی ٹائپس بیان کرتے ہیں جو کہ بنیادی اقسام سے ہی اخذ گئے گئی ہیں جیسے نمبر وان ٹیکس ایمونسٹی کی برادیسٹ فارم یہ ہے کہ حکومت ماضی کے تمام ٹیکسز، فائن، پینلٹیز، انٹرسٹ اور سیول اور کرمیل پرسیڈنگ سب معاف کر دے اس طرح کی ٹیکس ایمونسٹی کا مقصد سابقہ سالوں کا ٹیکس جمع کرنا نہیں ہوتا بلکہ مستقبل کے لیے انڈیویجولز اور کمپنی کو ٹیکس نیٹ میں لانا اور ٹیکس رول میں رکھنا ہوتا ہے لیکن حکومتیں عام طور پر اس قسم کی ایمونسٹیز پیش نہیں کرتی نمبر دو ٹیکس ایمونسٹی کی نیرویسٹ فارم یہ ہے کہ حکومت ٹیکس دہنگان سے تمام ٹیکس، فائن، پینلٹیز، انٹرسٹ اور تمام سیول جرمانیں وصول کرے گی لیکن تمام کرمیل پینلٹیز اور لیگل پروسیڈنگ ماف کر دے گی اس قسم کی ٹیکس ایمونسٹی کا مقصد یہ ہے کہ جو افراد پہلے ٹیکس آئید ہونے سے بچ چکے تھے ان سے قزشتہ سالوں کا ٹیکس وصول کرنا اور ان کو ٹیکس نیٹ میں اور ٹیکس رول میں لاکر ڈاکومنٹڈ اکانوی کا حصہ بنانا ہوتا ہے نمبر تھری ٹیکس ایمونسٹی کی براڈر فارم یہ ہے کہ حکومت ٹیکس دہنگان سے تمام ٹیکسز اور انٹرسٹ جو کے ڈیو ہے وصول کرے گی لیکن وہ تمام سیول اور کرمزل جرمانیں ماف کر دے گی نمبر فور ٹیکس ایمونسٹی کی ایک ٹائپ یہ ہو سکتی ہے کہ ٹیکس دہنگان حکومت کو ماضی کے تمام ٹیکسز یا ایک خاص حصہ ادا کرے گا لیکن ان ٹیکسزوں کی وجہ سے انٹرسٹ یا پنلٹیز ماف کر دیے جائیں گے اس کے علاوہ تمام سیول اور کرمزل جرمانیں بھی ماف کر دیے جائیں گے ٹیکس مافی کی سکیمیں بہت متناظر رہی ہیں کچھ معاشی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس سکیم سے شارٹ اور کلیل مدد میں رقم جمع کرنے میں مدد ملتی ہے تاہم کچھ ماہر معاشیات یہ کہتے ہیں کہ یہ سکیمیں ٹیکس کمپلائنس میں کم شروع لو ٹیکس ریٹس کا باعث بنتی ہیں ٹیکس ایمنسٹی ٹیکس کی بنیاد اور ٹیکس محصول میں اضافے کے لیے ایک ولنٹری کمپلائنس سٹریٹیجی ہے اس لیے حکومت اس سٹریٹیجی کو بروئی کارلا کر ٹیکس ریوینی اکٹھا کرتی ہے اور ٹیکس نیٹ کو وسیع کرتی ہے کسی بھی مالی سال میں ایمنسٹی سکیم کا تارف ریاست کے خزانے کو ٹیکس محصولات میں اضافے سے مدد فرام کرنا ہوتا ہے اور ٹیکس نیٹ میں ان لوگوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے جو پہلے اپنے احساسوں کا اعلان نہیں کرتے ہیں اس سکیم کے آغاز کا بنیادی مقصد ملک کے نظام کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے ملکی معیشت کو بہتر کرنا اور ٹیکس ریوینی جنرنیٹ کرنا ہے اور افراد کو اپنی انکم اور ایسٹس ڈیکلیئر کرنے کی ترغیب دینا ہے اس سکیم کے تحت فائدہ اٹھانے والوں کو کل احساسوں پر کچھ ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے جو ایمنیسٹس سکیم میں اعلان کیا گیا ہو بنیادی طور پر حکومت اپنی سہولت اور آسانی کو مدندہ رکھتی ہوئیے ٹیکس ایمنیسٹری کا فیصلہ کرتی ہے مثال کے طور پر اگر حکومت جانتی ہے کہ ٹیکس کی چوری ٹیکس ایویجن ہو رہی ہے اور حکومت یا ٹیکس ایتھارٹیز اپنے ٹیکس کیمپلائنس کو بہتر نہیں کر پا رہی ہیں یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے چاہے پولیٹیکل ویل کی کمی ہے یا ان کے پاس ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ٹیکس ایویجن کو روک نہیں پا رہے حکومت اس سکیم کو اس وقت مطارف کروائے جب انہیں یقین ہو کہ افراد ٹیکس حکام سے اپنی دولت چھپا رہے ہیں اور ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے ہیں گورنمنٹ کے پاس کرائیسز کے دوران ریوینیو بڑھانے کا سب سے آسان ترین طریقہ ٹیکس ایمنسٹی سکیم کا ہوتا ہے ترقی پذیر ممالک کے علاوہ ترقی یافتہ ممالک کے بہت سارے لوگ جو اپنی ایلیگل گیمز ایلیگل منی کو ڈسکلوز کرنا چاہتے ہیں اور ان پر ٹیکس ادا کرنے کے لیے رضا مند ہوتے ہیں ایسے افراد اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ حکومت کب ٹیکس ایمنسٹی کا اعلان کرے گی اور وہ اپنی بلیک منی کو لیگل کر سکیں گے ان سکیموں کے ذریعے جمع شدہ ٹیکسز ریاست کی بھلائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہر فرد کمپنی کو اپنی کارباری سرگرمیوں کے بارے میں اپنی انکم اور اخراجات کو اپنی سلانہ انکم ٹیکس گوشوارے انکم ٹیکس ریٹرن میں ٹیکس ایتھارٹیز کو فائل کرنا ہوتا ہے جو لوگ اپنی ایسیلز اور واجبات ڈیکلئر کرنے میں شفاف اور ایماندار رہتے ہیں ان سے عام طور پر ٹیکس ایتھارٹی بھی زیادہ پوچھ گچ یا تفتیش نہیں کرتی ہے ٹیکس ایمنسٹری سکیم ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے جو سالوں سے اپنے احساسوں کو چھپاتے ہیں یا اس کا اعلان نہیں کرتے یہ احساسیں ملک کی اندر یا بیرون ملک ہو سکتے ہیں ان کا اعلان کر کے اس سے جائدات کو ان احساسات کو لیگلائز کر سکتے ہیں جب اس طرح کی سکیمیں متعرف کروائی جاتی ہیں تو حکومت اور ٹیکس ایتھارٹیز بغیر کسی جرمانہ کے لوگوں کو اپنی انکم اور ایسرز کو اعلان کرنے کا وقت دیتے ہیں ایمنسٹری کی لاسٹ ڈیٹ گزرنے کے بعد اصل ایمنسٹری ٹیکس کی شرح کے ساتھ جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا ٹیکس ایمنسٹری سکیموں کے نقصانات ٹیکس ایمنسٹری سکیموں سے وابستہ کئی نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں سے کچھ یہ ہیں نمبر وان ٹیکس چوری کی حوصلہ افضائی ٹیکس معافی کی متعدد اور مسلسل سکیمیں دینوں ٹیکس چوری کا باعث بنتی ہیں اس لیے ٹیکس پیر جان بوجھ کر ٹیکس ادا نہیں کرتا کیونکہ وہ کسی ایمنسٹری کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ایسے ممالک جہاں ایمنسٹری سکیم کا رواج بن جاتا ہے وہاں ٹیکس کمپلائنس کی شرعہ کم ہو جاتی ہے نمبر ٹو غیر قانونی سرگرمیوں کی حوصلہ افضائی کچھ ٹیکس معافی کی سکیمیں ایسی بھی ہیں جو ٹیکس ٹوجرز کے لیے قانونی طور پر بھی معامل سابط ہوتی ہیں اس سے ٹیکس چوری کرنے والے لوگوں کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے کیونکہ ان کو قانونی طور پر ریعت مل جاتی ہے اور وہ بڑی بڑی رقمیں اکٹھی کرتے رہتے ہیں جو کسی بھی ملک کی معیشت پر منفی اثر ڈالتا ہے کیونکہ جمع شدہ رقم ملکی معیشت میں سرکولیٹ نہیں ہوتی نمبر تھری کمزور ٹیکس انتظامیہ ٹیکس انتظامیہ اور حکومت میں آنگی نہ ہونے کی وجہ سے بھی ٹیکس چوری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں حکومت ٹیکس انتظامیہ کے جس سے ٹیکس ایویڈرز کو لوپ ہورڈز مل جاتے ہیں ٹیکس ایمونسٹری فرام سوشل پروسپیکٹیو ٹیکس ایمونسٹری فرام سوشل پروسپیکٹیو معاشرتی نکت نظر سے بھی ٹیکس معافی کے کچھ بنیادی فوائد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نقصان بھی ہے ایک فائدہ یہ ہے کہ ٹیکس ایمونسٹری سکیم کی وجہ سے ان افراد کو دوبارہ ٹیکس دنگان بننے کی اجازہ مل جاتی ہے جنہوں نے مسلسل ٹیکس قوانین کی خلاف وردی کی اس خوف سے انہیں ٹیکس نان کمپلائنس کی وجہ سے انہیں جرمان ادا کرنا پڑ سکتا ہے لہٰذا انہیں دوبارہ ٹیکس پیر بننے کی اجازہ مل جاتی ہے ٹیکس معافی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ٹیکس ایتھارٹی کو کچھ پرانے ٹیکسز بقایجات بیک ٹیکسز جمع کرنے کی اجازہ مل جاتی ہے جو کہ شاید کسی اور صورت میں جمع ہونے میں ناکامی ہوتی یا بالکل جمع ہی نہ ہوتے اور انتظامی نکتہ نظر سے ایمونسٹی کی وجہ سے کچھ ٹیکس دہنگان کے خاتوں جو زیر تفتیش ہوتے ہیں اور ٹیکس ایتھارٹیز کو ان سے ٹیکس جمع کرنے کا ایک موقع فرام کی جاتا ہے کہ جلد از جلد ان سے واجب الادار ٹیکس وصول کیا جائے اور پرانے خاتوں کو بند کیا جاتا ہے جو تھرڈ اور لاس سوشلی فائدہ ہو سکتا ہے وہ ٹیکس ری فارمز اور ٹیکس کمپلائنس کے نئے اقدامات کے ساتھ ایمونسٹی کو جوڑ کر مستقبل میں زیادہ سے زیادہ ٹیکس کمپلائنس کو ترغیب دی جا سکتی ہے اس طرح انڈرگراؤنڈ اکٹیوزٹیز کو ٹیکس کلیکشن کے لیے شامل کیا جا سکتا ہے جو انسینٹیو سٹکچر کے فروغ کو ترغیب دیتا ہے سوشلی ایک سب سے بڑے نقصان یہ ہے کہ ایمونسٹی امانتدار ٹیکس پیر کو پرشان کر سکتی ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ نتیجہ خص کرتے ہیں کہ پہلی بار ٹیکس کے قانون کی تعمیل کرنا بے وقوفی تھی لہٰذا وہ آئندہ اس کی تعمیل کرنے میں کم مائل ہو سکتے ہیں اور عدم تعمیل کے انتخاب کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی طرح مستقبل میں ایمونسٹی لینے کا ارادہ رکھ سکتے ہیں آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام معافی کی سکیمیں اقتصادی فوری ضرورت یا فوری اصلاح کے سوا کچھ نہیں ہے یہ حکومت کو کلیل مدت میں کچھ فوری رقم پیدا کرنے میں مدد کرتی ہے تاہم طویل عرصے میں اس طرح کی سکیمیں کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کو متاثر کرتی ہیں سو لیڈیز این جنٹلمن دیٹس آل فار ٹوڈے سی یو نیکس ٹائم ویڈیو نیو ویڈیو ٹھینک یو ویڈیو مچ ٹیک کیر اللہ حافظ